وہ انسان جو ہے وہ نہتا تھا بے قصور تھا اٹھتیس سال اس نے امریکہ کے ایک شیر میں ایک جیل میں اس سزا کو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو مذبان بلال حسن تو جو ویورز میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ٹک ٹاک پہ ہیں تو میرے چینل کو فالو کر لیں تاکہ آپ تک میری ہر نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اٹھتیس برس 38 ایئرز امریکہ کی ایک جیل میں قید رہا اور اس نے جو گناہ کیا نہیں اس گناہ کے لیے وہ اٹھتیس سال تک اس کے قید میں رہا اور اس کے بعد اس کے وفات ہو گی ہم بات کر رہے ہیں کرشنا مہاراج نامی ایک شخص تھے جو کہ سن انیس سو چھاسی میں ان کو امریکہ کی ایک عدالت میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی دو افراد کے قتل میں جو کہ انہوں نے کیا نہیں تھے اور بعد میں ان کے ایک امریکہ کے ایک جج تھے اس کی نشان دیوی کردی تھی کہ یہ جو ہے اور یہ اس کرشنا مہاراج نے ان قتلوں میں اس کا کوئی کریکٹر کوئی کردار نہیں ہے اٹھتیس سال تک وہ انسان اس قید کو کاٹتا رہا اس سزا کو کاٹتا رہا کہ جو کہ اس نے جو گناہ اس نے کیا نہیں تھا ان کے وکیل سٹار فورڈ انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں میں نے اپنی کوششوں سے ان کی سزائے موت کو جو ہے وہ تبدیل کر کے میں نے امر قید میں کروایا مگر وہ شخص وہ انسان جو ہے وہ وہ نہتا تھا بے قصور تھا اس کا ان دونوں قتلوں سے کوئی لینا دینا تھی نہیں تھا اور اٹھتیس سال اس نے امریکہ کے ایک شیر میں ایک جیل میں اس سزا کو کاٹا اور اب اس انسان جو کہ اپنی اس نے لائف گزاری اب اٹھتیس سال آہا پر میں امیجن کریں کہ ایک آدھا گھنٹہ بھی آنے کہ اگر کسی سزا میں کسی الزام میں رہنا پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے بہت ٹاف ہوتا ہے بٹ وہ ایک نون مسلم تھا بٹ پھر بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ اس کے لیے آگے کی مشکلات جو ہے وہ آسان کرے اور حق جو ہے جسٹس جو ہے وہ ہمیشہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے سامنے آ جاتا ہے بے شک وہ غیر مسلم ہو یا جو بھی ہو مگر حق سامنے آ جاتا ہے دو ہزار انیس میں انیس سو چھے سی سے لے کے دو ہزار انیس تک جو سچ چھپا تھا وہ دو ہزار انیس میں انہی کے ہی ایک وکیل نے انہی کے اسان بے قصور ہے اور اس کو جو ہے وہ ریاہ کیا جائے بٹ عدالت نے اس کی بات بھی نہیں مانی عدالت نے اس کو بھی جو ہے وہ اس ٹائم کی جو عدالت کی اس نے دینایا کر دیا کہ نہیں ہم آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے تو باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے باقی اب کرشنہ مہاراج نامی اس شخص کے لیے دیکھیں میرا نہ وہ کچھ لگتا تھا نہ میرا وہ کچھ اس سے رشتہ تھا بٹ ایک انصاف ایک حق کی بات ہے اور حق کبھی بھی چھپتا نہیں ہے ایک جھوٹ ہے وہ اس جھوٹ کی زندگی جو ہے جتنی بھی لمبی ہو مگر وہ جھوٹ پرمیننٹ نہیں ہوتا سچ ہے سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں